کرے گی پوچھتاچ یہی ہے صبح دس وجہ کی سب سے بڑی خبر ڈی آ ڈی آ ڈی آ گیسٹ ہاؤس سے نکلی ہے سی بی آئی کے ایک ٹیم سی بی آئی کی ٹیم کے جو ممبر تھے جو آفیسر تھے ان سے انڈیا نیوز نے سوال کیا کہ کیا ریا چکتورتی سے آج پوچھتاچ ہوگی انہوں نے نارڈنگ کے انداز میں یعنی یس کے انداز میں اپنا سر ہلایا اور کہا کہ ہاں یعنی آج ڈی آ ڈی آ ڈی آ گیسٹ ہاؤس سے سی بی آئی کی ٹیم نکل گئی ہے ریا چکتورتی کے گھر پہنچے گی سی بی آئی کی ٹیم ریا چکتورتی کا گھر ابھی ہم آپ کو ٹی وی نیوز چینل پر دکھا رہے ہیں اور ابھی اسی پریم روز اپارٹمنٹ پہ سی بی آئی کی ایک ٹیم نکل چکی ہے ریا چکتورتی سے پوچھتاچ کرنے کے لیے اگر سی بی آئی کو یہ لگا کہ ریا چکتورتی کو ڈی آ ڈی آ ڈی آ گیسٹ ہاؤس دولانا چاہیے یا اگر سی بی آئی کو یہ لگتا ہے کہ کسٹوڈیل ریمانٹ پہ بھی لینا چاہیے ریا چکتورتی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریا چکتورتی حراست میں لی جائیں گی سیدھروں کر لیتے ہیں شیوانی کا میرے ساتھ میں ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ گیسٹ ہاؤس سے شیوانی مجھے یہ بتائیں سمبر کتے ہیں اور سمبندھر ڈی ٹی آل آپ کے پاس کیا ہے بلکل اگر میں بات کرو تو سرف دو کاریاں نکلی ہیں جن میں صرف ایک ایک آفیسر تھے لیکن جو سیکنڈ آفیسر یہاں سے نکلے تھے جنہوں نے نوڈ کر کے یہ کہا تھا یعنی کہ یہاں پر لپ لک بھلے ہی لوگوں نے کہا ملے لپ سل کر دیا ہے کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے پر اشاروں سے ضرور سی بی آئی کے آفیسر سے خامی بھری ہے اس کے علاوہ بات کے تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈائیری تھی اور کچھ اس کے اندر پیپرز تھے ساتھی ساتھ اس کے بعد جب ایک گاڑی اور باہر سے دی آڈیو آفیس کے اندر آئے تو اس میں تین بڑے سی بی آئی کے آفیسرز تھے جن کے پاس ایک فائل بھی تھی بلو کلر کی ایک نورمال ڈائیری تھی اور اس کے اندر کئی سارے دستاویز بھی تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈاکیمنٹس ہو سکتے ہیں پولیس سے فیلہ سی بی آئی کو ملے ہیں جس کے بیسس پر ریا چکرورتی کے ساتھ آج ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا ہوگی ٹھیک ہے سنیل شکلہ جو کہ سشان سنگھ ریٹپوت کے دوست ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہدیب جی آپ کے پاس بھی آتا ہوں لیکن سنیل شکلہ کے پاس ابھی جانا بہت ضروری ہے سنیل ریا چکرورتی ساتھ پوچھتا ہوں گی سی بی آئی کی ٹیم نکل گئی ہے سی بی آئی کی ٹیم کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے کوئی ڈاکیمنٹ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ریا چکرورتی کو کسٹوڈیل ریمان میں بھی لے لیا جائے گا کیا قتل کا راز ریا چکرورتی کے دل دماغ میں کہیں پر چھپا ہوا ہے ریا چکرورتی کو کسٹوڈیل ریا چکرورتی کو کسٹوڈیل ریمان میں بھی لیا جیتے بھی ککھ ہے نیراج بھول دواغ یا پتھانی ہے ان کے دوست ہیں سنجھے سنگھے ان کے دوست ہیں یہ سب تو اکھلی تھے یعنی گرانے سٹاپ نکل کے نئے سٹاپ انہوں نے پلانٹ کیا اب نئے سٹاپ لوگ ہی دوائی دے رہے ہیں ان کے آدیش کو جو بھی چل رہا ہے ریا کی کٹرور میں چل رہا ریا نے بلوک کر دیا تھا نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریا چکرورتی سشان سنگھ راجپورت کے مرڈر کی ماسٹر مائنڈ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں she is the mastermind if she is the mastermind if she is the mastermind if she is the mastermind جہدیب جی ہتیا کا موٹیف کیا ہو سکتا ہے آپ میرے سے پوچھیں میرے سوال جہدیب جی سے جہدیب جی کیا آپ تک آواز آ رہی ہے میری a murder for sure یہ ہمارا سندہ ہے that it is not death by suicide but a possible murder تو اس وقت میں کسی قسم کا speculation نہیں کرنا چاہوں گا کی موٹیف کیا ہو سکتا ہے there have been unnatural deaths and both had a history of association the girl who died a few days before ٹھیک ہے وہ کسی زمانے میں سوشانت کے ساتھ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹر اٹھایا ہے جہدیب جی آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹر اٹھایا ہے شاید مجھے شیوانی کے پاس میں جانا چاہیے شیوانی چار دن میں ابھی تک ایک بار بھی کیا دشرا سوسائٹ کے ساتھ سی بی آئی نے کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اپر نہیں کیونکہ الگ الگ جگہ سی بی آئی نے چھاپے ماری کی ہے جگہ جگہ سے ڈاکیمنٹس ہی کٹھا کیے ہیں بلکل اگر دشرا سالین کے کیس کی بات کی جائے تو سی بی آئی نے اب تک دشرا سالین کا نہ ہی اس میں نام ڈریک کیا ہے نہ ہی دشرا سالین کے کیس میں انٹرفیر کیا ہے اور نہ ہی فلحال وہ کریں گی اس کا کاران یہ ہے کہ سب سے پہلے سی بی آئی کا یہی جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سوشان کی حتیہ ہوئی ہے یا یہ آتما حتیہ ہے جب یہ بات کلیر ہو جائے گی اس کے بعد ہی دشرا سالین کے کیس کے ساتھ سوشان سنگھ راچپت کے کیس کو جڑا جائے گا تب تک دشرا سالین کا نہ ہی نام اب تک آیا ہے نہ ہی ان سے جڑے دستاوجزوں کو جمع کیا گیا ہے نہ ہی فلحال جہ مالونی پولیس ٹیشن میں کیس چل رہا ہے وہاں پر سی بی آئی کے ٹیم پہنچ کر کسی بھی طریقے کا انٹرلوگیشن کر رہی ہے تو فلحال سی بی آئی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہی ہے کہ وہ یہ پتہ لگائیں کیس سوشان سنگھ راچپت کی آتما ہتیا تھی یا ہتیا اگر یہ آتما ہتیا ثابت ہو جاتی ہے تب تھی اگر یہ ہتیا ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد سی بی آئی سب سے پہلے دشرا سالین کے کیس پر ہی گوھر فرمائے گی ہم اب آپ کے سامنے اب ٹی وی سکرین پر ہم آٹھ ہلگ-ہلگ کردار کو لے کر آنے جائے